یہ دیکھیں ہمارے گھر میں یہ نیچہ اٹھا رہا ہے آپ کو یہ کچھ چیز اٹھانی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کیا اٹھانے جا رہے ہیں انہوں اٹھانے کے لیے جو چیز جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہاں پچھو ہے ساپ ہے کیا چیز کیا نہیں معلوم نہیں ہے اللہ جانتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اور پسینہ دیکھیں اس طرح ساری رات ہم نے ایسے ہی گزارنی ہے بچوں کے اس طرح ہاتھ والے جو پنکھیں یہ جلتے رہیں گے اور اس طریقے سے ہی پوری رات گزر جائے گی اور یعنی کہ ڈیلی ہمارے ساتھ یہی صورتہ لو رہی ہے ایک بینے سے لگتار ہمارے پاس رات کو روشنی نہیں ہوتی یعنی رات کو لیٹ کا اندرام نہیں ہے کیونکہ یہاں وابطہ نہیں ہمارے پاس بیٹری کا اندرام ہو تو یہ معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ ہمارا فریزر بھی جو ہے وہ دن کو تین وجہ سے بند ہوتا ہے صبح دس وجہ تکر یہ ٹائمنگ ہے یعنی کہ میں برہ بھی ڈیلی ہمیں لینی پڑتی ہے برہ بھی ڈیلی ان کو پر جلو ان کو پر ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا اور باقی سوا مجات رکھنا ہے اللہ خیر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سلام علیکم کیسے ہیں بیوارد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوشیہ دے سلامتی دے دنیو اور آقت کی کامیابی اور بھلائی تفرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہم سب سے راضی ہو آپ نا سلام بھی کرو دعا بھی کرو جو ایسے دنیا سے جا چکے ہیں نا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور جو پیچھے چھوٹے بڑے ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل اتا کرے صبر جمیل اتا کرے اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو کوئی غم نہ ہو کوئی غم نہ ہو اور جو ایسے کمزور ہیں نا کمزور اللہ انہیں صحت اندرستی شفاہ دے سخ دے ٹھیک ہے سخ دے اور جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد دے ٹھیک ہے جن کے ہاں اولاد اللہ انہیں اولاد دے اولاد ٹھیک ہے اللہ سنیتا فرمائے آمین آپ نے چھوڑی چار پی تھوڑا پیچھے کرو میں نے اپنی یہ ٹانگیں پہنوں گا ٹھیک ہے ٹانگیں تھوڑی سی پیچھے کر لو ٹھیک ہے یہ چار پی کو کھیچ لو اس طرف آج جو نے شام کا یہ کھانا نہیں بنایا بنا رہے ٹھیک ہے جی مہمان آئے تھے دوپہر کو میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کھانے شانہ بنا لیا میں گیا ہوتا سیوٹی کس کام تھا چھوٹا تھا تو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا فضل کیا اور اللہ کا بلائیسان کے مسئلہ جس کام کے لیے میں گیا تھا وہ کچھ حل ہو گیا کچھ حل ہو گیا انشاءاللہ باقی صبح ہاں جی یہ دیکھیں بچے آج آپ ہم آپ اس کی گوستگو کرتے ہیں ہم نا اپنی امی سے بات کرو اچھا فاطمہ نے مو مو نہیں دھویا یہ دیکھیں جی رنگ لگا لیا رنگ اس نے ٹھیک ہے جی رنگ اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اچھا ایسا کرو فاطمہ آپ نے اپنا مو دھولو ٹھیک ہے مو دھولو اچھا ٹھیک ہے میری جرابے جانا یہ میں پہنتا ہوں اللہ خیر کرے گا اور چار پی اٹھو آؤ ایسا کی طرح ہے ہاں فاطمہ اٹھا اسے بولاو یہ چار پی اٹھا کے یہاں رکھو ٹھیک ہے یہاں سیڈنگ کریں چار پیوں کی ٹھیک ہے اٹھو 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 آپ کے سر میں درد ہے ہاں فاطمہ بات کرو نا ہاں جی فاطمہ سر میں درد ہے اچھا بولا اچھا اوپر مو کر کے بات کرو نا اوپر مو کر کے بات کرو دیکھو نا ادھو سے بین بھائی میسیج کرتے ہیں جی آپ کے بچے بولتے ہیں میں نے کہا جی بولتے ہیں کہا فرنسے ان کو کہا کرو ویڈیو میں بولا کریں بات کیا کریں تو بولو نا آپ بتاؤ نا ادھو میرے پاس آو نا اوپر اٹھو ہاں نہیں پتہ چلا آپ نے کیا بولا ہے سر میں درد ہے سامنے درد ہے سر میں درد ہے سر میں درد ہے آمنا امروز کھا رہی ہے اپنی امی کو دور امروز تیری امی شونگ سے کھاتی ہے امروز ہاں تیری امی کھاتی ہے رب کچھ بوٹل بھی نہیں ہے اور بوٹل نہ پی اچھے بچے بوٹل ہی پیتے ہیں ہاں جی دودھ میں ڈال کے پی نہیں ہے دودھ تو ہے ہی نہیں دودھ ہے فاطمہ تو پھر یہ کیسے پیئیں گے دودھ سوٹا بنانا ہے انشاءاللہ دودھ کا اندظام کرتے ہیں کوئی کسی سے بات کرتے ہیں کوئی دودھ یعنی کہ اچھا اندظام کرواتے ہیں کیونکہ جو صبح دیتا ہے وہ پہلے دو کیجی دے رہا تھا اب اس نے ایک کیجی کر دیا ایک کیجی یعنی کہ ون کیلو ایک کیلو کر دیا اس نے کہتا ہے جی میرا پورا نہیں ہوتا اور میں آپ کو دے رہا ہوں اور وہ بھی یعنی کہ صورتہ الکشہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کامیابی استقامت دے اور غور کریں کہ یہ اپنی ماں سے کس طریقے بات کر دی ہے بیٹا پرلی طرف سے آکے ان دونوں کی گفت گفت سنو آؤ کرو 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 کس طرح کرتے ہیں اگرے دودھ سوڑا بنا کے پیئیں گے دودھ سوڑا ہے دودھ سوڑا بنا کے پینا ہے اچھا بیٹا دودھ تو دودھ تو نہیں ہے بوتل تو مل جائے گی بوتل تو چلو لے لیں گے دودھ دودھ تو ہے نہیں دودھ تو نہیں ہے ہاں کوئی گزرے گا یہاں سے دودھ والے گزرتے رہتے ہیں کہ فاطمہ ان سے لے لیں گے چلے جی دیکھتے ہیں پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں چار پئیں یہ اٹھانے لگے ہیں بیٹھا اپنی ماما کی ہلپ کرو نا آجو 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 ٹھیک ہی چار پئیں اٹھو اور سیڑ پہ لگاؤ تاکہ ساری چار پئیں یہاں لگ جائے انشاءاللہ ایکٹرالی ہم نے مٹی کی مگانی ہے اور اس کا گھرہ بگرہ بنا کے نا گھرہ بنا کے اس کا سارے بڑے کی لپائی کرانی ہے وہ کونہ سٹ کروانا ہے انشاءاللہ تو کیونکہ مٹی ابھی نہیں ہے ہمارے پاس مٹی کام ہے اور مٹی مگوانی ہے اصل میں بہت شدید گرمی ہے گرمی کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کرنا پا رہے کچھ بھی نہیں کر رہے بہت شدید گرمی ہونے کی وجہ سے یہاں گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے صفائی نفسی مانے مانتے ہیں لیکن کچھا بڑا کچھا گھر اور اس کی صفائی ضرور ہے جتنی ہم سے ہوتی ہے جھاڑوں وغیرہ ہم لگاتے رہتے ہیں اور یہ پودے بھی ہیں گھر میں ماشاءاللہ جیسے کہ وہ نم آپ سامنے دکھا رہے ہیں نم دکھاؤ بیٹا وہ سامنے والے یہ دیکھیں کتنا بڑا پودا ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا بڑا پودا ہو چکا ہے کافی بڑا آپ کے سامنے تقریباً یہ سمجھ لیں ایک سال ایک سال تین ماہ تقریباً ڈیڑھ سال کے بچ میں یہ اتنی بڑی ہوئی ہے تقریباً ڈیڑھ سال میں ابھی یعنی کہ اس پہ پانی ہم کم ڈار رہے ہیں کم ڈار رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پانی وہ نیچے جو انا اس کی گھرلے ہیں اس کے اندر چلا جاتا ہے جیسا کہ یہاں بھی گھرلے ہیں یہاں پر بھی حالی کھڑوں کو کئی بار ہم نے بند کیا وہ دیکھیں وہ اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے ان کی دیوار ساتھ ہمسائیوں کی دیوار متاثر ہو سکتی ہے اس وجہ سے پھر ہم کم ڈالتے ہیں اور یہ نیمی جو ہے نا یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً اس کو بھی ایک سال کو تین ماہ ہونے والے ہیں ایک سال تین ماہ تقریباً اور یہ بیری جب ہم آئے تھے تو باقیادہ جس جگہ پہ ہم کھڑا میں کھڑا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی دیکھیں یہاں پر کوئی عبادی نہیں کسی قسم کی دور دراز گھر ہر کسی کی اپنے اپنے ڈیرے دور دراز سامنے ہو رہی مسجد ٹھیک ہے جی کاری صاحب آتے ہیں صبح بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پہ صبح آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پہ اور ویلیج کے لوگ یہاں سے اپنی ضرورت زندگی کے لیے بیک کے اوپر نکلتے ہیں دعبے اپنی ضرورت جا کے پوری کرتے ہیں اس کی جو ایٹے پڑی ہیں ایٹے دیکھاؤ بیٹا وہ سامنے وہ سامنے جو ایٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی ہیں ہم نے واشنو بنوانا ہے اور دس ہزار ایٹ اور چاہیے پھر جا کے اس کا کام شروع ہوگا یہ مستری نے چھٹی کی ہوئی ہے کیونکہ وہ سامنے جو مسجد کی چار دیواری جو کچھ ہو چکی پلستر کروانا تھا تو داکہ یہ پلستر دوری وہ ہم دے دیں گے انشاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ یہ کام مکمل ہم اب ہم آپ سے اجازم بھی کامتے ہوئے پھر شکریہ اور بڑی جو پہ دوبارہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام نیکھوں دوارہ ملیں گے دوارہ ملیں گے